ذرا بات کرتے ہیں ایک اور معاملے کی جب خزانے کی بات ہوتی ہے جب ٹریزریز کی بات ہوتی ہے تو ٹریزری ہماری کس طریقے کی ہمارا خزانہ کس طریقے کا ہے تاکہ ہماری منصوبہ بندی اسی طریقے سے ہو اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر فروری کے اندر بجٹ آتا ہے اور یہ بجٹ جو پری بجٹ مارس سے پہلے لانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری منصوبہ بندیاں صحیح طریقے سے چلے اور اسی کو دیک جمہور کشمیر انتظامیاں نے بھی کمر کسلی ہے اور پری بجٹ ڈسکشنوں کا آگاز کیا جائے گا اور اس کا آگاز بازاتہ طور پر ستائیس نومبر سے کیا جائے گا پری بجٹ ڈسکشن ستائیس نومبر سے کیا جائیں گے اور تمام کنسلٹیشن جو ہوں گی وہ مکمل کی جائیں گی تقریباً چھتیس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ سلا مشورے کیا جائیں گے میٹنگز کی جائیں گی تاکہ ایک کمپریہنسیو پلان ترتیب دیا جائے بجٹ ترتیب دیا جائے جسے ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ایوان کے سامنے رکھیں گے تقریباً چھ سال کے وقفے کے بعد اس طریقے کی پلاننگ کا آگاز دوبارہ سے سیول سیکٹریٹ کے اندر ہوا ہے جہاں پر چھتیس محکموں کے ساتھ اور محکم کے سربران اور انتظامی سیکٹریوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ تیز کیا جائے گا محکمہ خزانہ کی طرف سے بازاتہ طور پر ایک سرک جاری کر دیا گیا ہے ایک روستر جاری کر دیا گیا ہے جس میں پہلے چھتیس دیپارٹمنٹوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا میٹنگز کا سلسلہ ہوگا جس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز چاہے وہ چیمبر آف کومرس ہے انڈسٹریز سے وابستہ ہے ٹریڈرز ہے اور سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بجٹ دوہزار پچیس کے حوالے سے حتمی رائے لی جائے گی تاکہ بجٹ کو کمپائل کر کے آئیوان کے سامنے رکھا جائے یاد رکھیے گا فائنائنس میکمہ کی طرف سے ایکشن ٹیکن رپورٹ اور ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سب میٹ کریں گے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی حکم نامہ ان کے اوپر تھا اگر کوئی ایکشن ان کو لینا تھا کیا وہ لیا گیا ہے نہیں لیا گیا ہے تو ایکشن ٹیکن رپورٹ بھی ساتھ ساتھ ان میٹنگز کے اندر رکھا جائے گا کا یاد رکھیے گا مرکز مرکزی رول یعنی صدارتی رول جو جمہور کشمیر کے اندر سن دوہزار اٹھارہ میں نافذ کیا گیا تھا اس کے بعد تمام بجٹ جو ہے وہ لوگ سبا کے اندر پیش کیا گئے چونکہ جمہور کشمیر اسمبلی نہیں تھی اب اسمبلی کا قیام ہو چکا ہے اور پری بجٹ میٹنگز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے نومبر ستائیس سے تمام میٹنگز کا آگاز ہوگا تاکہ سال دوہزار پچی چھبیس کے لیے سالانہ بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی تقریباً چھ سال کے وقفے کے بعد انتظامی سیکیٹریز جو ہے وہ عوام سے بھی ملیں گے جو ریونیو اور فینانس محکمے کے ذمہ داران ہیں وہ بھی ملیں گے اور اس زمن میں تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی ہے فینانس محکمے کی طرف سے بازابطہ طور پر روسٹر جاری کر دیا گیا ہے تاکہ جمہور کشمیر کے اندر بجٹ کے خدقال کو پیش کیا جائے اور بجٹ صحیح طریقے سے بنے اس زمن میں جہاں چھتیس محکموں کے سربراہاند کے ساتھ مراقات ہوگی وہیں پر چیمبر ٹریڈر اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت اور میٹنگوں کا سلسلہ تیز کیا جائے گا اور تقریباً چھ سال کے وقفے کے بعد ریاستی اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کیا جائے گا اور بجٹ پیش کرنے کی تیاریوں کا آگاز ہو گیا ہے کیونکہ یکنگ فروری کو دلی کے اندر مرکزی بجٹ پیش ہوگا اور اسی ہفتے کے دوران بانا جارہاں کے فروری کے اندر ہی جمہور کشمیر کے اندر بھی اجلاس طلب کیا جائے گا جس میں گورنر صاحب خطاب کریں گے اور اس کے فوراً بعد ریاستی بجٹ کو بھی ایوان کے سامنے رکھا جائے گا اور فیلحال ابھی تک کی جو اطلاعات ہے کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جو وزیر خزانہ کا کلمدان اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہی بجٹ پیش کر سکتے ہیں